بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ان کے دوسرے بیٹسمن سجاد علی جو ایننگز کا آغاز کرنے آئے نون سٹائکلز اینڈ پر تو بولنگ کا سامنا کریں گے میر آزم عبد الرزاق ہیں بولر اور عبد الرزاق جو کہ ایف آر کے بل لاہور لائنز کی ڈانف سے بولنگ کا آغاز کریں گے پہلی گین اور لپی جبلو کی بڑی زوردار اپیل لیکن لگتا یہ احمد شہزاد گرے ہوئے ہیں کہ بینٹ سے ٹکرانے کے بعد فیلر کی طرف گئی یا تھو لگی ہے احمد شہزاد کے عجمت رانہ بڑی اچھی اٹیمپٹ تھی احمد شہزاد کی لیکن اس کا میرا خیال جو چہرہ ہے وہ شہز زمین سے ٹکیا گیا بڑا ڈرامائی آغاز اپٹ آباد فالکن سکیننگز کا شہزاد گین اور بڑے امدہ انداز سے میرا آزم نے اسے کھیلا دیپ بیکپورٹ سکیننگ کی جانے چار رنز کے لیے اور چوکے کے ساتھ اپنے اور ٹیم کے سکور کا آغاز کیا مرزر صاحب دیکھیں کہ ایک بات تو بڑی ڈیٹرمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ کہ یہ ایکسپیننس ٹیم ہے لیکن میری اپینین میں یہ جو لڑکا نے جس طریقے کے ساتھ اس کو پل بنایا ہے یہ اتنا آسان شوٹ نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی ڈیٹرمنٹ ہے ضرور اپنی پرفارمنس جو وہ دکھانا چاہتے ہیں مرزر مرتبہ کیجا دھونکا خطرہ اور ایک آسان کیا محمد یوسف سے لے کر میر آزم کی نے اس کا ساتھ پاٹ کر دیا تو چوکے کا بطا ہے میر آزم کی بیٹی کرتے ہیں اور پہلے ہی اوبر کے اپر کے بلز رہاوس لائس میں لیے کام گیاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے لگا کہ یہ جو بیٹس میں ہے اس نے شورٹ کچھ بھی نہیں کیلائے اس کی طرف بول آیا اور اس نے میرے خیال بلدہ جو ہے وہ بلکل ساتھ ملا دیا اور رزاق کو کریٹٹ دینا پڑے گا کہ رزاق ایک ایکسپیرینس بولر ہیں اور اس نے اپنے تجربے کا پورا 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 دیا چار رنز بنا کے میر آزم آؤٹ ہوئے پہلی وکر چار رنز کے سکور پر گری ایپٹ آباد فیلکنز کی نئے بیٹسپین فواد خان بیٹن کے لیے آئے ایک چیز اور کہ آج جس بڑی تعداد میں شاید تھی نے کرکٹ یہاں گدافی سٹیڈیم لاہور میں آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کرکٹ کے دیوانے کرکٹ کے متوالے کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے پیار کرتا ہے دیکھنے کے لیے میں چاہتے ہیں ایک پتہ پھر ڈاؤن ڈالیک سائیڈ عبدالرزاد تھوڑا سا اپنی لائن سے ہٹے اور چار رنز حاصل کی ہے بڑا اومدہ سٹوک سجاد علی تھا شبیر احمد ہے بولر سرفراد نواز نے ان کے بولنگ ایکشن کے ساتھ ساتھ کام کیا مرزا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایسے کام ہے اور فیصل بینک کو کریٹ جاتا ہے اور بلکہ میں یہاں تک بولوں گا کہ فیصل بینک کو ایک کرکٹ کے ٹیم بھی بنانی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ یہ بھی پارٹی سپیٹ کریں قائدی ازم ٹروفی میں میں اس کا ٹونٹی ٹونٹی ایک اور شبیر احمد کی ویورڈ ڈیلیوری ڈاؤن ڈالیک سائیڈ جس کا فائدہ اٹھایا بیٹسمن فواد خان نے اور چکے فائنز ایک اوپر ہے جو اس لیے چار رنز حاصل کیے اس مرتبہ 19 سٹوک کٹ کیا چار رنز کے لیے ویورڈ شپیر احمد کبھی آؤٹسائیڈ آف سٹم گئر کرتے کبھی ڈالیک سائیڈ چار رنز حاصل ہوئے دو اوڈ کے ستتاک پر اندیس سر دیکھ ناڑی آؤ ایپٹا بات فیل دوران چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے عبد الرزاق کو بڑا زوردار سٹوک فواد خان کا اور شاہدین میں دیکھئے کہ بچے خواتین آئے ہوئے سیکیریٹی کے حوالے سے خطچات کے اظہار کے باوجود which is a very very good sign اور اس کا انٹرٹینمنٹ فرام کی فواد خان نے چھکا لگا کر ان لوگوں آہاں جی مرزا صاحب میرا خیال ہے کہ اس طرح کے چھکے جو ہے یہ عوام چاہتی ہے اس طرح لگنے بھی چاہیے زوردار چوکا بڑے انداز سے گین کی پیش تک پہنچتے ہوئے زوردار انداز سے سٹوک کے لئے فواد خان فل فلو میں اور اس آور میں چھکا لگایا اور اب چوکا لگانے میں کامیاب ہو یہ واقعی مرزا صاحب یہ واقعی ایک بہت اچھا شورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گرکٹنگ شورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایمال بابری اس مرتبہ فیصل شفیق اٹھا بسٹوک کے جاؤر ملیدہ تکڑا اور دوسری کامیابی ایفٹا بار سیلکنز کے خلاف ایف آر کے بلز لاہور لائنز کی اور ایک مرتبہ پھر کیچ لینے والے کوئی اور نہیں ایف آر کے بلز لاہور لائنز کی کپٹان محمد یو سر اچاد علیہ باولنگ کا سامنے کریں عزاز خمد کس کس مت رہے انسائیڈ ایج لیکن سٹم سے بھی نہیں ٹکر آئی اور وکٹ کیپر ادنان اکمل کی پہنچ سے بھی دور پانچ میں ایفٹا بار سیلکنز سینٹس رنز دو کھلاڑی آؤں چھٹے اوبر کا آغاز ہو رہا ہے نئے بیٹسمن ہے ازنان رئیس اور اس گین کو نکالنے کی کوشش کی لیکن وکٹ کیپر کے ہاتھ سے تکرانے کے بعد تھرڈ منٹ کی جانے بھائی اب جبکہ سکور ہے 38 سنٹس دو کھلاڑی آؤں اس بردہ پھر کھیلنے کے لئے گئے تھے اور ادنان اکمل نے بڑے خوبصورت طریقے سے گئیس کو مگڑا تکریبن سلک کی کوششیں پر جانتے ہوئے کے اندہ کو سامان نے مگا کیا ہوئے اور اس طریقے سے علی آؤٹ ہو کر مویلین میں واپت اور اب جگم آت دیگرے دو سرٹ پیٹسمنٹ آؤٹ ہوئے بیٹسمنٹ آؤٹ ہوئے اور اس پر خوبصورت کچھ وکٹ کیپر سنجاد علی نے گیارہ گیندوں میں 38 پر تیم اپرے بات کے باتسمنٹ مجھے اتنے ایکسپریڈنٹ بیٹسمنٹ نہیں لگ رہے جو کہ اس کو بہتر طریقے سے کھیل سکیں تیکینا اب شبیر کو تھوڑا سی ہیلپ مل رہی ہے وکٹ سے بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں لائن ان کی اچھی لائن آگئی ہے شبیر کو اپنے قد کی وجہ سے بھی پچھ سے باؤنس مل رہا ہے یہ ادنان جو مخالف اینڈ پر ہیں یہ بائیں ہاس سے بیٹنگ کرتے ہیں اسکوئر ڈرائیو نیا ہے تم دا طریقے سے کھیلا اسے بیٹسمنٹ واجے دلی نے اور گیند پوائنٹ اور کور کے درمیان سے سکڈ ہوا گیند پڑھنے کے بعد جہتی کرنے پڑے گی تھرو اومر اکمل کا وکٹوں جاگر ڈھگر آیا اور بیٹسمنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکلات لاہور کی باڈی لینگویج انتہائی پوزیٹیو اومر اکمل نے پوائنٹ سے جہاں صرف ایک وگیٹ فیلڈر کو نظر آتی ہے براہ راسترو کی یہ دیکھیں مجھے تو ایسا بہت لگ رہا ہے کیا اٹھائیں آپ کو کلیٹ ہوئے بہت خوبصورت اور یہ پھر دوسرے انکل سے دیکھنا پڑے گا یہاں سے بلکل بہت پیچھے ہیں یہاں وہ بہت پیچھے ہیں کم از کم ایک فٹ کا جیسے بول لگتا ہے بیٹسمنٹ کا تو ایڈیا ہوتا تھا لیکن اب یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت فیلڈنگ کا مظاہر ہے کیا ہے اومر اکمل نے کتنی جلدی آئے تیزی سے آئے بلکل چانس نہیں دیا بیٹسمنٹ کو ان واپس آنے کا یہ چیز کتنی زبردست تھی یہ بیٹسمنٹ رزا کرانہ طور پر خودی گراؤن سے باہر آگئے یہ احمد سید بڑے پاس صلاحیت ذکر کی پر رہے ہیں اس بار انتظار کیا بیڈاؤن کے اوپر سے نہای زوردار ہیڈ لگائی بیٹسمنٹ نے اور باجے دلی میکسیمم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے آخری میچ ہوگا مقابلہ کراچی زیبراز کا سیالکور سٹیلن سے بڑا زبردست میچ ہوگا کاٹے کا میچ ہوگا اور یہ سپنس فرنڈن کی نتیجے میں باؤنٹری بلی بیٹسمنٹ ایکشن ریپلیس پال کو سویپ کیا تھا فائن لیک کے جانے تھوڑا سا فمل ہوئے ایزی لی آئیس کو اور پال ان کے ہاتھ سے لگنے کے بعد چار رنز کے لیے باؤنٹری لائن پار کر گئی ریورس سویپ کھیلا اور شارٹ تھرڈ مین پر فیلڈر موجود تھے ان کے سر کے اوپر سے بال ہوتی بھی باؤنڈری لائن کے بار چار رنز کے لیے